سوچتا ہوں کہ کتنی گر چکی ہے سیاست پھر ٹھہر کے آپ کو دیکھا تو دل نے کہا کہ سب کا کردار نہیں مرا ہے ابھی جہاں میں بات کر رہا ہوں شان جمہو کشمیر گلام نبی آزاد صاحب کی بھارت سرکار نے ان کو پدم بھوشن سے نوازا ہے اور جمہو کشمیر کی عوام کے لیے یہ فقر کی بات ہے ہماری دل سے یہی دعا ہے کہ آزاد صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں کیونکہ یہ وہ چراغ ہے جو جمہو کشمیر کو روشن کر سکتا ہے ہاں بیچ میں یہ اس چراغ کے ارد گرد چھوٹی موٹی آندیاں اور طوفان آتے رہتے ہیں لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ جس کی نیت صاف ہو اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے آزاد صاحب ہمیشہ عزت میں تھے عزت میں ہیں اور عزت میں ہی رہیں گے کیونکہ ان کی نیت صاف ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آزاد صاحب پتہ نہیں دوسری پارٹیوں والوں کے ساتھ رشتہ زیادہ ہو گیا ہے اپنی پارٹی بنا لیں گے کانگرس کو چھوڑ دیں گے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے بیچ میں سے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ایک جواب ہے جو یہ لوگ کہتے تھے دیکھ لیجئے کہ یو پی میں سٹار کمپینر بھی آزاد صاحب جا رہے ہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو جو لوگ آزاد صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں ان کو ایک ہی بات کہہ دوں کہ آزاد صاحب کی طرح سے ایک شیر کہتا ہوں نہ میں گرہ نہ میرے حوصلوں کے منار گرے نہ میں گرہ نہ میرے حوصلوں کے منار گرے پر مجھے گرانے میں کئی لوگ بار بار گرے ٹھیک ہے جناب خدا حافظ ایک بار پھر سے گلام نبی آزاد صاحب کو ڈل سے مبارک ہوئے ہیں